جنتہ نتیجہ پوچھنا چاہتی ہے نوجوان پوچھنا چاہتا ہے بھارت کا مسلم نوجوان جاننا چاہتا ہے کہ آپ کے قیادت کو ہم نے تسلیم کیا آپ کے اعلانات پر ہم نے لبک کہا آپ نے جسے ووٹ کرنے کہا ہم نے کیا آپ نے چاند کو پورپ سے اگایا ہم نے مان لیا پچھم سے اگایا ہم نے مان لیا رات میں اگایا ہم نے مان لیا آپ نے دین میں چاند نکالا وہ بھی ہم نے مان لیا اب ہم کیا مانے ہیں چھپنے نہیں دیں گے نہیں یہ پریس کنفرنٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں تو مجد بچا رہے ہیں جس طریقے سے بچانے لیا محرولی میں بچانے کے لیے بات کری نا پریس کنفرنٹ میں نہیں تو بچایا بچا رہے ہیں لگے رہے ہیں کب لگے ہیں بابری مسجد بچا لیا جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں جد و جہد تب بھی کر رہے تھے بابری مسجد ایکشن کمیٹی جو بنی تھی اس کا کیا ہوا کیا ہوا اس کا نتیجہ بھائی جنتہ نتیجہ پوچھنا چاہتی ہے نوجوان پوچھنا چاہتا ہے بھارت کا مسلم نوجوان جاننا چاہتا ہے کہ آپ کے قیادت کو ہم نے تسلیم کیا آپ کے اعلانات پر ہم نے لبائک کہا آپ نے جسے ووٹ کرنے کہا ہم نے کیا آپ نے چاند کو پورپ سے ہوگایا ہم نے مان لیا پچھم سے ہوگایا ہم نے مان لیا رات میں اب آپ بتائیے کہ پچھتر سال کے اس آزاد بھارت میں آپ نے ہمیں کہاں سے کہاں لاکر کھڑا کیا اس کا حساب کس سے لیں گے بتائیے لیکن مولانا ان باتوں کا وقت یہ عبید گیان و اپی بھی بات ہوگی اسی کا تو وقت آیا گیان و اپی کو لے کر گے مسلمانوں میں ایک کھلبلی سے مچے کوئی کھلبلی نہیں ہے کہاں پر ہے کہاں پر ہے ہم سے کچھ الگ کوئی کھلبلی نہیں ہے بیچینی ہے اور بیچینی موڈیز کے خلاف نہیں ہے بیچینی اپنی قیادت کے خلاف ہے یاد رکھئے کان کھولو قائدو نام نہات قائدو آپ کے خلاف بیچینی ہے آپ کے خلاف ابشواس ہے آپ کے خلاف لوگ اب سوچنے میں لگ گئے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے پہلے ان کو ٹھکانے لگایا جائے تب ہی ہم ملک دشمنوں سے لڑ پائیں گے کیونکہ یہی میر جاپر یہی میر صادق یہی جائچند ہے اگر یہ ہماری قیادت جبرن کرتے رہیں گے ہم کبھی کوئی لڑائی آس تک اچھا کون سی لڑائی یہ جیتے پچھتر سال میں ایک نام بتا دیجئے کون سی لڑائی انہوں نے جیتی ہو ایک نام بتا دیجئے کہ یہ لڑائی جیت گئے ہوں کوشش تو کی رہا تو ایک بھی نہیں جیتے تو بھاگنا نہ چاہیے میدان چھوڑ کر بابری آپ ہارے شابانو آپ ہارے کیا کہتے ہیں ٹریپل طلاق آپ ہارے اقلیتی کردار ای ایم یو کا آپ ہارے آپ جیتے کہاں پر یہ بتائیے نا ایک نام کہ ہم یہاں جیت گئے جیتے چندہ کرنے میں جیتے دندہ کرنے میں جیتے مسلمانوں کو ٹکرے ٹکرے باٹنے میں جیتے سمجھے یعنی یہ میرا گھر ہے یہ تیرا گھر ہے یہ فلا مسلمان یہ فلا مسلمان اب تک تو ہم مسلمان سمجھتے تھے لیکن آپ نے ہمیں بریلوی دیووندی سنی شیعہ آہل حدیث آہلے پتہ نے کیا کیا بنا کر رکھ دیا مسلک کی لڑائی اتنی بڑی ہے کہ مذہب کی لڑائی بھی نہیں اتنی بڑی باتوں کے بیچ علماء کو مطلب مولانا کو بیچ گزٹ رہے لیکن اس لئے آپ سرکار کو چھوٹ دے رہے جیسا لگ رہا ہے نہیں سرکار بلکہ اہم سوال ہے نہیں سرکار کو کہیں کوئی چھوٹ نہیں مل رہی ہے لیکن سرکار سے بات کون کرے گا غلام سرور پندرے دن میں میں چیت کر دوں گا سرکار کو ٹیبل پہ لے آنگا اپنی شرطیں منوا لوں گا لکھوا کے لائیے ان لوگوں سے استفاہ اور کہیے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں عوام کی زندگی ہم لوگ تو لگے ہیں ہم لوگ لگے ہیں ابھی میرے تین دن کے بعد چار دن کے بعد میں کانکور بھی جا رہا ہوں ہماری بھی میٹنگیں چل رہی ہیں اب میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں جتنی محنت کر رہا ہوں کہیں احسانوں کو میرا بھی ایک گروہ پیدا ہو جائے وہ ہو بھی رہا تو میں گروہ واضح کرنا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ سرو سمتی سے ایک قائد چنا جانا چاہیے اور اس کے پیچھے ایک کمیٹی ہونی چاہیے جس کو مجلس شورا کہتے ہیں یہ تو وہ بھی نہیں بنا سکے آج تک باہ دادا تھے بیٹا بیٹا تھے بھتیجہ بھتیجہ تھے بھائی بھائی تھے پوتا پوتا تھے یہ تو اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے یہ کونسا طریقہ آپ کے پاس کوئی شورائی نظام نہیں ہے کوئی انتخاب نہیں ہوتا ہے کوئی آپس میں بیٹھ کے مشورہ نہیں ہوتا ہے آپ دنیا کو تقریر کرتے ہیں مشورہ سنت ہے اور خود مشورہ نہیں کرتے ہیں جس کو جومن میں آتا کوئی بریلی سے بیان دے رہے ہیں کوئی دیومن سے بیان دے رہے ہیں کوئی آئی ٹیو سے بیان دے رہے ہیں تو آئی سے تو نہیں چلے گا نا بیس کروہ مسلمانوں کے قیادت کا مسئلہ ہے بیس کروہ مسلمانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے بیس کروہ مسلمانوں کے تحفظ کا مسئلہ ہے بیس کروہ مسلمانوں کے ایمان اسلام ان کی شناخت ان کا نقاب ان کی دارہی ان کی ٹوپی ان کی آئیڈنٹیٹی ان کے سکچا ان کے سوا تمام مسائل ہیں صاحب تو پھر یہ سرط آپ کیوں رکھ رہے ہیں کہ وہ استیفہ نے پیچھے اٹھ جائے توبہ کر لیں مسجد میں آئے کہیں بولے ہم آ رہے ہیں عبام کو وہاں بلائے دھول بجا کے بلائے عبام کو کہ جو ہو گیا ہو گیا یہ لو میں کان پکر رہا اور توبہ کر رہا ہوں قرآن ہاتھ میں رکھتا ہوں وہ آج کے بعد جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا تھا کچھ نہ کہوں گا اور جو کروں گا وہ قوم کے مفاد میں کروں گا اپنے آلا اولاد کے لیے اب نہیں کروں گا اب کرنا بھی نہیں چاہئے سو آنے والی پیڑھیوں کے لیے تو پیسہ ان لوگوں نے جمع کر لیا سو میں کہا رہا ہوں ا Posout کا مطلب 500 سال 500 سال ٹک یہ سو کے بھی کھائیں گے بیٹھ کے نہیں میں کہا رہا ہوں سو کے بھی کھائیں گے تو ان کا پیسہ ختم نہیں گئے اتنا ان لوگوں نے پیسہ جمع کر لیا تو اب آپ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں پھر یہ توبہ نہ کریں گے یہ پویسہ نہ نکالیں گے کالا ہے کے پیلا ہے بلو ہے کے نیلا ہے وہ کم بتائیں تو کم سے کم صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم میں قوم کے لوگوں میں بیچینی ہے بیچینی اس بات کو بھی لے کہا ہے کہ کہیں چھے دسمبر دوبارہ نہ ہوگا میں تو کہہ رہا ہوں بیچینی کیا ہے ہوگا جب آپ کا قائد ہی ایسا ہے جو آپ کا سعودہ ہی کرنا چانتا ہے آپ کی لڑائی لڑنا ہی نہیں جانتا ہے اس کو شعور بھی نہیں ہے لڑنے کا بابری مسجد کا سعودہ ہوا ہے سعودہ ہوا ہے بلکل ہوا ہے میں کیمرے پر کہا رہا ہوں بابری مسجد کا ہی سعودہ ہوا یہ میں نہیں کہا رہا ہوں ہاشی منساری مرنے سے پہلے کہہ کر گئے وہ کیمرہ ڈیلیٹ نہیں ہوا وہ چینلوں پر چلا ہے ہاشی منساری نے کیمرے پر کہا تمام چینلوں پر چلایا کہ جو لوگ رہاں مطلب بابری مسجد کی لڑائی لڑ رہے تھے اور رام کی وہ سب کے سب ایسی میں چلے گئے اور رملاللہ ٹینٹ میں چلے گئے اور لڑائی لڑنے والے بھی ٹینٹ میں چلے گئے حاشم انساری کو ان لوگوں نے بیک پوٹ پہ ڈال دیا اور سارے لوگوں نے سعودہ واضی کر لی تو سعودہ واضی آپ کو پتہ ہے کہ سپرنگ کورٹ کا فیصلہ آنے سے ایک سال پہلے شری شری روی شنکر جی کے قیادت میں ایک ٹیم بنی تھی وہ ٹیم تمام مسلم قائدوں کو بلا رہی تھی خدا کی قسم کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں بینگلہ اور بھی گئے ہم لوگ لیکن شری شری روی شنکر نے ہم لوگوں کی باتوں کو سننے سے انکار کر دیا ہم لوگ بھی کچھ پرپوزل لے کر گئے تھے لیکن شری شری کو پتا تھا کہ ہم ہیں شری شری اور یہ ہے پھری پھری اصل لیڈر تو وہ ہے یہ میسید جو چلا گیا ہے کہ جمعیتیں ہیں مین تو ہر پارٹی والا جمعیت کے پاس جاتا ہے آپ جائیے گا سنجے سنگھ جیل میں کچھ دن پہلے میں ادھر سے نکل رہا تھا سنجے سنگھ نکل رہے تھے کوئی ایک دن پہلے دیکھا ہری شرابت نکل رہے ہم کو لوگ کہتے ہیں آپ کنفیوز ہیں کم سے کم کسی پارٹی کے ہاں گئے نہیں اور کسی پارٹی کو بولایا نہیں جو من میں آیا وہ بول دیا ہم نے جو ہمیں سچ لگا وہ بول دیا ہم نے لیکن آپ نے سنجے سنگھ سے کونسی بات کی سوال میرا آپ سے ہے آپ نے ہری شرابت سے کونسی بات کی سوال میرا آپ سے ہے آپ اپنے یہاں بریانی مرغہ کبھی آمادوی پارٹی کبھی کونگریس پارٹی سعودہ کرتے ہیں اب بھاجپا سے سعودہ ان کا چل رہا ہے چونکہ یہ سمجھ گئے کہ کسی میں دم نہیں ہے تو جس کو چاہتا جیل میں بھیج دیتا ہے ادھر سیورین کو بھیج دیا ہے ادھر کے جیوال بھی جانے والے ہیں تو اب یہ بھاجپا سے بات کر رہے ہیں سن لو دیش کے مسلمانوں یہی لوگ ہیں جو بھاجپا کی دلالی کر رہے ہیں یہی لوگ مسجد میں مورتی غصوا رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو ملک کا محول خراب کر رہے ہیں پہلے ان کو پکڑو بعد میں مودی کو پکڑنا پہلے ان کو پکڑو بعد میں آرسل سے مقابلہ کرنا یہ گھر کے اندر آستین کے ساپ ہیں یہ جب تک صحیح راستے پر نہیں آئیں گے سامنے والے دشمن سے مقابلہ آپ نہیں کر سکتے ہیں لیکن تمام آخری سوال ہے کہ تمام جو مسلمان ہے ان کو آپ کیسے سمجھائیں کی مسجد کو کیسے سمجھا رہے بولتے جارے پاگلوں اور دیوانے کی طرح طریقہ ہمیشہ دیکھئے ہمارے ہاں حکمت بتایا گیا ہمارے ہاں سارے طریقے بتائے گئے اسلامی طریقہ اسلامی طریقہ آپ اپنا ہی نہیں رہے نہ سیاسی شعور آپ کے پاس ہے نہ دور بھی نہیں ہے اب میں نے جو شروع میں کہا کہ حضرت مولانا عصد مدنی صاحب اندرہ گاندھی اگر ایک فون حضرت مولانا عصد مدنی صاحب کر دیتے اندرہ گاندھی صاحب کام چھوڑ کے ریسپونس دیتی وہ زمانہ بھی آپ نے دیکھا آپ نے اپنے مسائل حل کیوں نہیں کیے میں کہتا ہوں امیر شریف حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب تھے ایک زمانہ تھا کہ بڑے بڑے لیڈران ان کے ایک فون پر ہل جاتے تھے تب بھی آپ نے معاملے حل نہیں کیے اب جب آپ کا فون کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے اب آپ کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے تب صاحب اب آپ بھرو رہے ہیں اب آپ کا کوئی آنسو پوچھے گا اب آپ کو بیک گئر لگا کر اتمنان سے بیٹھ کر ایک لاحے عمل طے کر کے پھر سے ماحول بنانا پڑے گا بات چیت کرنے کا اور دیکھیں ڈائیلوگ ہی آخری راستہ ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں انہیں تو کوٹ میں جائیے اور کوٹ کیا کرے گی یہ سب کو پتا ہے